ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at تیک ٹی وی چاند پر جرم کی سزا زمین پر ملے گی کینیڈا نے بڑا اعلان کر دیا ناسا کے مطابق انسان کو دھہزار پچیس میں دوبارہ چاند پر اٹھانا چاہے گا مانٹریال کا ری سائیکلنگ پرگرام انتہائی تشفیشناک حالت میں ہے ماہرین کہتے ہیں ڈیپوزٹ کا وسی نظام بوجھ کو کم کرے گا تاہم فضلے میں کمی اور بھی بہتر ہے ٹورنٹو ڈیمسٹر سے ملنے والی انسانی باقیات ایک چھوٹی بچے کی ہے پولیس نے پوست مارٹم کی بات تصدیق کرتی بچے کی عمر چار سے سات سال کی تنمیان تھی عالمی محلق وبا کرونا وارث کی چھٹی لہے کے دوران تینے لقائے آلہ ڈاکٹروں نے آنٹیڈی حکومت کو مراسلہ لکھ دیا ڈاکٹروں کا انڈوز مارکس پہننے کی بحالی پر سور روس کے صدر پیوتی نے اسرائیل سے معافی مانگ لی روسی وزیر خارجہ سرگری لاروف نے یوکرین کے صدر زیلنسکی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہٹلر کی رگوں میں بھی یہودی خون تھا چین نے دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریس سے خودکار موسمیاتی اسٹیشن نبس کر دیا ریپورٹس کے مطابق دنیا کی اس بلند ترین ویدر اسٹیشن کے لیے بارہ رکنی ٹیم نے ضروری سمان چوٹی تک پہنچایا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ ریپورٹس کے ساتھ اور اگلا میسیج آپ کے کار اور ہوم انشورنس میں بھاری بچت کا کیا آپ کے گھر یا کار کی انشورنس کا رینیوال ڈیو ہے اور آپ کو تلاش ہے صحیح کوریش کے ساتھ ساتھ اچھے ریٹس کی تو آج ہی کال کریں آل سٹیٹ کے روی کو اور پائیں ریٹس میں بچت اور بہترین سرویسز ہنڈی انگریزی پنچابی اردو میں سافسز دیتے ہیں کال روی ٹوڈے 647-492-9236 647-492-9236 یوں انگریزی پرنچابی اردو میں ساوٹس دیتے ہیں کینیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور کابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اور بروکور آف ریکرڈ شکیل عالم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کیجئے کینیڈا کے قانونی ماہرین کی جانب سے چاند کی سطح کو نقصان پہنچانے کورا کرکٹ پھیلانے اور دیگر معاملات کو جرم قرار دینے کا قانون پیش کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اگرچہ ناسا نے آرتمیس کے نام سے دوبارہ چاند کی سیر کا منصوبہ بنایا ہے لیکن اسی تناظر میں کینیڈا نے چاند پر کیے گئے جرم کو قابل سزا قرار دیا ہے ناسا کے مطابق انسان کو دوہزار پچیس میں دوبارہ چاند پر اتارا جائے گا اور انسانیت پھر سے قمری سیر کے قابل ہوگی لیکن گزشتہ جمعیرات کو کینیڈا نے جرم و قوانین کی فہرس میں چاند پر کسی قسم کا نقصان پہنچانے پر سنگین جرم میں شامل کیا ہے تاہم اس قانون کو ہنوز ایمان بالا اور ایمان زیری کی منظوری درکار ہے تبدیل شدہ قانون قبل 39 اپریل کو ہاؤس آف کاملز میں پیش کیا گیا ہے سیویل لائر گیٹوے ایگریمنٹ ایمپلیمنٹیشن ایکٹ نامی قانون میں فیل حال کینیڈا کے سائنزانوں اور چاند نوردوں کو ہی مخاطب کیا گیا ہے اس میں زمین سے چاند پر جانے وہاں رہنے اور دوبارہ زمین پر پہنچنے کے تمام مراحل کو ہی شامل کیا گیا ہے واضح رہے کہ کینیڈا نے 2019 میں ایک محایدے کے تحر ناسا کے آرتمس نظام میں شمولیت اختیار کی ہے اس کے تحر کینیڈا چاند کی تسخیر کے لیے 2024 میں خاص روبوٹک بازو فرہم کرے گا جسے کینیڈا آرم تھری کا نام دیا گیا ہے کینیڈا کے ماہرین ایک عرصے سے تشویش زدہ ہیں کنیجی کمپنی کے خلائی دوروں سٹار لنگ سیٹیلائٹس کو اندھا دھن مدار میں بھیجنے اور دیگر سرگرمیوں سے کینیڈا کے ماہرین پریشان ہیں اور خلائے کے تحافظ اور حفاظتی قوانین پر زور دیتے آئے ہیں یہی وجہ ہے کہ ملک میں اب قانون سازی کی گئی ہے واضح رہے کہ اب تک کینیڈا کے ایک درجن خلائے نوٹ مدار میں جا چکے ہیں حضب اختلاف کی جماعت کی رکن نے تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ مونٹریال کا ری سائیکلنگ پروگرام ایک خطرناک حالت میں ہے اور اسے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں مونٹریال کا ری سائیکلنگ پروگرام انتہائی تشویشناک حالت میں ہے لیکن اس کے حل موجود ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈپوزٹ کا وسیل نظام بوجھ کو کم کرے گا تاہم فضلے میں کمی اور بھی بہتر ہے جیسے ہی اس ٹیپنی ویلنس ویرائے مونٹریال کے لاچین میں ری سائیکلنگ کے نئے مرکز کے دروازوں سے گزری اس کا استقبال کچھرے کی بدبونے کیا حضب اختلاف کی جماعت کے رکن انسیمبل مونٹریال نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سال کے شروع میں اس سہولت کے دورے کے دوران گتے پلاسٹک اور کاغذ کے درمیان گندے لنگو اور زائے شدہ گوشت کی ہڈیوں کو ملا ہوا دیکھا ان کا کہنا تھا کہ مونٹریال کا ری سائیکلنگ پروگرام ایک خطرناک حالت میں ہے اور اسے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم ابھی ایسا نہیں کرتے ہیں تو مجھے واقعی یقین ہے کہ ہم ایک ایسے چکر میں جا رہے ہیں جس سے ہم واقعی خود کو نہیں نکال سکتے ریکووائی جس نے دوہزار بیس میں چھانٹی کے مرکز کو سنبھالا تھا کو پلانٹ میں ری سائیکلنگ کے لیے چھانٹے گئے مواد میں آلودگی کی وجہ سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے خریدار تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے مانٹریال کے دونوں ری سائیکلنگ پرانٹس لاچین اور سینٹ مشین میں آلودگی کی آلودگی کی آلودگی ستوں کے ساتھ جدوجہد کر رہے ہیں اشیاء کو ری سائیکل کرنا مشکل تر ہو گیا ہے سیٹی کانسل کو دی گئی ایک حالیہ پیشکش کے مطابق چھانٹی ہوئے کاغذی گانٹھوں میں آلودگی کی ستہ دونوں مراکز پر تقریباً پچیس فیصد ہے حالانکہ جنوری میں سینٹ مشین میں اس ستہ کو پندرہ فیصد تک کم کر دیا گیا تھا بہتری کا امکان پچھلے نومبر میں نصف کردہ نئے آلات ریکوہ کی وجہ سے ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ چھانٹنے والے مراکز کبھی بھی مطلوبہ میار تک نہیں پہنچ پائیں گے خواہ اس سائٹ کا انتظام کرنے والی کمپنی کوئی بھی ہو اگر ری سائیکلنگ کے لیے کیو بیک کے نکتہ نظر میں کوئی بڑا رد و بدل نہیں ہوتا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ اس ہفتے کے شروع میں ٹورنٹو کے خالی گھر کے باہر تعمیراتی ڈیمسٹر میں انسانی باقیات ملنے کی تصدیق ہوئی ہے اور اس کا تعلق چار سال سے کم عمر لڑکی سے ہے مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں پولیس کا کہنا ہے کہ اس ہفتے کے شروع میں ٹورنٹو کے ایک خالی گھر کے باہر تعمیراتی ڈیمسٹر میں انسانی باقیات ملنے کی تصدیق ہوئی ہے کہ اس کا تعلق چار سال سے کم عمر لڑکی سے ہے یہ باقیات پیر کی سپہر کیسل فرینک روٹ کے قریب جر ایوینیو پر روزڈیل کے گھر کے باہر ڈیمسٹر سے ملی تھی پولیس کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم سے اب تذیب ہوئی ہے کہ یہ باقیات ایک لڑکی کی ہے جس کی عمر چار سے سات سال کے درمیان تھی تفتیش کاروں کا خیال ہے کہ یہ باقیات رات بارہ بجے کے درمیان کسی وقت ڈیمسٹر میں چھوڑی گئی تھی تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ لڑکی کی موت گزشتہ موسم گرمہ کے آوائل میں یا شاید اس سے پہلے ہوئی ہوگی پولیس انسپیکٹر ہانگ ایڈ سنگا نے نیوز کانفرنس کے دوران صحافیوں کو بتایا کہ ہمارے پاس ٹرانٹو پولیس سرویس میں بہترین تفتیش کار ہیں جو اس کیس کو ان کے پاس موجود ہر چیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اس لیے ہم اس چھوٹی بچی کی شنا کریں گے اور ہم اس کے لیے ہر ممکن کام کریں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹرانٹو پولیس سرویس کے فرانسک ویڈیو تجزیہ یونٹ کے ارکان سڑک پر لگے متعدد کیمروں سے فوٹیج کی جانچ کر رہے ہیں حالانکہ انہوں نے تصدیم کیا کہ پولیس کو ایسی کوئی ویڈیو نہیں ملی جس میں یہ دکھایا گیا ہو کہ چھوٹی بچی کہاں سے ملی تھی انہوں نے کہا یہ بہت محنت طلب کام ہے پولیس پوس ماتم کے ذریعے موت کی وجہ معلوم نہ کر سکی کوویڈ نائنٹین کی چھوٹی لہر کے دوران انٹیریو کی حکومت سے کچھ اقدامات کو بحال کرنے پر زور دینے کی ہفتوں کے بعد تین آلہ ڈاکٹروں نے صوبے کی چیف میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ کو لکھا ہے کہ لازمی ماسکنگ کو تمام اندرونی ترتیبات میں بحال کیا جائے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا میں تین علاقائی آلہ ڈاکٹروں نے کوویڈ نائنٹین کی چھوٹی لہر کے دوران انٹیریو کی حکومت سے کچھ اقدامات کو بحال کرنے پر زور دیتے ہوئے صوبے کے چیف میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ کو لکھا ہے کہ لازمی ماسکنگ کو تمام اندرونی ترتیبات میں بحال کیا جائے انٹیریو حکومت کو خط لکھنے والوں میں ڈاکٹر شنکر نیسہ تھورائی خط میں کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو یہ تجویز کرنے کے لیے بھی لکھ رہے ہیں کہ آپ اس کاروائی کو آگے بڑھائیں خاص طور پر انٹیریو میں ماسکی ضروریات کو آرزی طور پر بسی کرنے کے لیے اندرونی عوامی مقامات جیسے کام کی جگہوں اسکولوں کالیجوں اور یونیورسٹیوں کے ساتھ ساتھ ضروری خدمات کی ترتیبات جیسے بطاق گروسری اسٹورز اور فارمیسی وغیرہ میں ماسک کے استعمال کو لازمی قرار دیا جائے انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ صوبہ آگے بڑھنے کے لیے کاروائی کرے گا یہ دیکھتے ہوئے کہ ہم وابائی مرض اور اپنے تجربے میں کہاں ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ اب بھی ایک قابل قدر اقدام ہے واضح رہے کہ انٹیریو نے 21 مارچ کو زیادہ تر ماسک منڈیٹ کو ختم کر دیا تھا صوبے کے آلہ ڈاکٹر اور ونسر ایسیک سمیت کچھ ہیلتھ یونیٹس نے سختی سے مشورہ دیا ہے کہ اس کونوں میں ماسک پہننا جاری رکھیں لیکن کوئی حکم یا ہدایت جاری نہیں کی ہے روس کے صدر ولاد امیر پیوتر نے یہودیوں سے متعلق وزیر خارجہ سرگیل عروف کے بیان پر اسرائیل سے معذرت کر لی اس حوالے سے مسیح چاندتے ہیں روس کے صدر پیوتر نے یہودیوں سے متعلق وزیر خارجہ کے بیان پر اسرائیل سے معذرت کر لی روسی وزیر خارجہ سرگیل عروف نے یوکرین کے صدر زیلنسکی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہٹلر کی رگوں میں بھی یہودی خون تھا سرگیل عروف کا کہنا تھا کہ سمجھدار یہودی لوگ کہتے ہیں کہ سامیوں نسل یہودیوں کے خلاف سب سے زیادہ پور جوش خود یہودی ہی ہوتے ہیں تاہم اب صدر پیوتر نے یہودیوں سے متعلق وزیر خارجہ کے بیان پر اسرائیل سے معفی مانگی ہے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق آٹھ ہزار آٹھ سو میٹر کی بلندی پر یہ ویدر اسٹیشن موسمی صورتحال اور برف کی موٹ ٹائی کی پیمائش میں مددکار ثابت ہوگا اس حوالے سے مسیح چانتے ہیں چین نے دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریس پر خودکار ویدر اسٹیشن نصب غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق آٹھ ہزار آٹھ سو میٹر کی بلندی پر یہ ویدر اسٹیشن موسمی صورتحال اور برف کی موٹائی کی پیمائش میں مددکار ثابت ہوگا ریپورٹس کے مطابق دنیا کے اس بلند ترین ویدر اسٹیشن کے لیے بارہ رکنی ٹیم نے ضروری سمان چوٹی تک پہنچایا اطلاعات کے مطابق محققین کی ٹیم نے ماؤنٹ ایوریس پر خودکار اسٹیشن کا کامیابی سے تجربہ کیا ہو ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at ٹیک ٹی وی